ہیلو فرنڈز آج کی یہ ویڈیو ہے ایک انفرمیٹی ویڈیو ہونے والی ہے جس میں میں آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک ہی ویڈیو میں دو سے تین ایسی چیزیں شیئر کرنے والوں جو کہ ہمیں کرپٹو انڈسٹری میں رہتے ہوئے منافع گوانے کے لیے ایک اچھا فیصلہ لینے کا قابل بناتی ہیں جیسے کہ پہلی چیز کی اگر ہم ڈسکشن کریں تو ہمیں یہ کیسے بتا لگتا ہے کہ کرپٹو کے کسی بھی پیر میں بائنیس ایکسچینج پہ اوکی ایکس پہ کرپٹو ڈاٹ کوم پہ کسی بھی ایکسچینج پہ کتنی بائے لگی ہوئی ہیں اور کتنی سیل لگی ہوئی ہیں مطلب یہ کہ ہمیں یہ کیسے بتا لگتا ہے کہ کتنی لانگ لگی ہوئی ہیں اور کتنی شارٹ ریڈز لگی ہوئی ہیں اور دوسرا ہم یہ بات کریں گے کہ ہمیں یہ کیسے بتا لگتا ہے کہ بیٹکوائن میں یا پوری کرپٹو مارکٹ میں کتنی لیکویڈیشن ہو چکی ہے اور آگے چل کر کتنی لیکویڈیشن اور ہو سکتی ہے اس سے بھی ہم اپنی ٹریٹ کو لینے کے لیے ایک اچھا فیصلہ لے پاتے ہیں آئی بیلیف آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے اگر نہیں سمجھ پائیں ہیں تو ابھی میں آپ کو تمام چیزیں پریکٹیکل ہی گرگے دکھاتا ہوں میں ہوں اس وقت میں کوائنگلاس.کم ویب سائٹ کے اوپر جتنے لوگ بھی آپ کرپٹو انڈسٹی میں کام کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے یہ ویب سائٹ مطلب جس کا نالیج ہونا بہت ضروری ہے میں آئے ہوں اس ویب سائٹ پہ اور یہاں پہ رہتے ہوئے ہمیں یہ ایک آپشن ملتا ہے لانگ شارٹ کا یہاں پہ آ کر ہم نے سمپل لانگ شارٹ کے اوپر کلک کیا اور اگر ہم یہاں سے نیچے آتے ہیں تو آپ کے دو چارٹ نظر آتے ہیں اسے اگر آپ لوگ انور کرنا بھی چھو تو کوئی ایشو نہیں ہے اب یہاں پہ دیکھیں بیٹکوائن میں اس وقت میں 50.23% جو ہے لانگ ٹریٹس لگی ہوئی ہیں اور 49.78% جو ہے شارٹ ٹریٹس لگی ہوئی ہیں اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں لانگ کا کتنا والیوم ہے تو وہ ہے 2.91 بلین اور شارٹ کا دیکھنا چاہیں تو وہ ہے 2.9 بلین اب اگر آپ یہ دیکھنا چاہو کہ بائنس ایکشینج پہ رہتے ہوئے بیٹکوائن میں یہ پوری کرپٹو میں کتنی لانگ اور شارٹس لگی ہوئی ہیں تو وہ بھی آپ لو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بائنس ایکشینج میں رہتے ہوئے 49% لانگ ٹریٹس لگی ہوئی ہیں اور 50% شارٹ ٹریٹس لگی ہوئی ہیں اگر آپ اس کا والیوم دیکھنا چاہیں تو لانگ میں ہے 1 بلین اور شارٹ میں ہے 1.02 بلین پھر آگے آپ کو چل کر یہاں پہ پیرز کی انفارمیشن مل جاتی ہے آن ورڈ آپ کو یہاں پہ ایکشینجز کا بتا لگ جاتا ہے ای بیلیو یہ جو میں نے آپ کو مختصر سے طریقے میں ایک بات بتائیے آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ کسی بھی ایکشینج پہ ہم یہ کیسے جان پاتے ہیں کہ کتنی بائی لگی ہوئی ہیں کتنی سیل لگی ہوئی ہیں اسی حساب سے پھر ہم اپنی ٹریٹ بھی لے پاتے ہیں کہ بھئی ہمیں مارکٹ کے ساتھ چلنا ہے یا مارکٹ کے اگینس چلنا ہے مگر آج کی اس ویڈیو کا ہمارا جو مین موضوع ہے جس کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنانے کا سوچا تھا وہ ہے لکویڈیشن کے حوالے سے جاننا اسی ویب سیٹ پہ رہتے ہوئے آپ کو یہاں پہ لکویڈیشن کا اپشن ملتا ہے یہاں پہ ہم دو اپشنز کو ڈسکس کریں گے پہلا ہے لکویڈیشن اور سیکنڈ ہے لکویڈیشن ہیٹ مپ ہم نے سب سے پہلے کلک کیا ہے لکویڈیشن پہ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں مل جاتے ہیں اور ہم یہاں بھی آپ کو کچھ کرپٹو کے فری ایڈروپس وغیرہ بھی دیتے ہیں تو ٹیلگرام کا لنکھ ویڈیو پہ ڈسکرپشن سے لے لیں یا سرچ اوپشن میں آئیں لیکھیں سی سٹا فائی وانڈو دینہزار تینسو سولہ جو ہیں ہمارے یہاں پہ صرف سبسکرائبرز ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے یوٹیب چینل پہ آتے ہیں تو میں نے یہاں پہ آخری چار گھنٹے میں جو ٹوٹل لیکویڈیشن ہوئی ہیں مارکیٹ میں وہ ہے سیون پوائنٹ فور ثری ملین کی اور بائنس ایک چینج پہ رہتے ہوئے ہوئی ہیں ثری پوائنٹ نائن فور ملین کی ثری پوائنٹ نائن فور ملین کی ابھی بہت سی ایسے لوگ ہوں گے جنہیں یہ نہیں بتا ہے کہ لیکویڈیشن ہوتی کیا ہے لیکویڈیشن جو ہے بسیکلی لیکویڈیٹی ورڈ سے نکلا ہے لیکویڈیٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک کوائن مارکیٹ میں آکر لسٹ ہوا ہے اس کے پیچھے کتنا پیسہ ڈالا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کی جو پرائیس ہے ڈیسائیڈ ہوتی ہے فور اگزامپل بیٹوائن کی جو اس وقت میں ویلیو ہے وہ سکسٹی سکس آزن یا سکسٹی سیون تھاؤزن ڈالر ہے اب اس کے پیچھے کچھ بیلین یا ٹریڈنٹس ڈالر ڈالر ڈالے گئی ہیں جس کی وجہ سے ایک بیٹوائن کی جو ویلیو ہے سکسٹی سکس آزن ڈالر ہے اب لیکویڈیشن کیا پر ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فور اگزامپل آپ لوگ آ جاتے ہیں یہاں ٹریڈنگ پر آپ نے یہاں پر رہتے ہوئے ایک سیل کا ٹریڈ لیا ہے یہاں پر پرائیس ہے 71,000 ڈالر آپ نے سیل کا ٹریڈ لیا ہے تو جب مارکٹ نیچے جائے گا تو تب آپ کو یہاں پر پروفٹ ہوگا اور جب مارکٹ آپ کی اس پرائیس سے اوپر جائے گی تو آپ کو یہاں پر نقصان ہوگا آپ نے اپنی سیل ٹریڈ لگائی اس سے کہاں سے 71,000 ڈالر سے اور آپ نے اپنا سٹاپلس رکھ دیا ہے یہاں پر جب پرائیس ہے اس کا 75,000 ڈالر اب اگر مارکٹ یہاں سے 75,000 ڈالر کے اوپر آتی ہے تو آپ کا سٹاپلس ہٹ ہو جائے گا اور جب آپ کی ٹریڈ کلوز ہوگی تو وہ فی جائے گی ایکسچینجز کے پاس میں اور وہاں سے ایکسچینجز کماتی ہیں اچھا خاصا پیسہ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے ٹریڈ بلکل اوپن چھوڑی بھی ہوتی ہے ان کا اکاؤنٹ ہو جاتا ہے لکویڈیڈ تو اس چیز کو پھر ہم کہتے ہیں کہ مارکٹ میں اتنے ملین کی یا اتنے ملین کی جو ہے لکویڈیشنز ہو چکی ہیں یا آ چکی ہیں مطلب یہ کہ مارکٹ نے عام ٹریڈر سے کتنا پیسہ کٹھا کر لیا ہے اب دیکھیں تو بیننس ایکچینجز کے پاس 3.9 سوری بیننس ایکچینجز پر 3.94 ملین کے لکویڈیشن ہو چکی ہیں آخری چار گھنٹے میں اسی طریقہ کا عرصہ آپ کو جاناوے باقی ایکچینجز کی بھی نظر آ رہی ہیں مگر ہمارا مل ٹاپک یہ ہے کہ ہمیں یہ کیسے بتا لگے کہ آئندہ چار گھنٹے میں چوبیس گھنٹے میں چار ہفتے میں کتنی لکویڈیشن ہو سکتی ہیں سو دیٹ ہم اپنی ٹریڈ کی لیے خود بھی کوئی ایک فیصلہ لے سکیں تو اس کے لیے آپ لوگ واپس آئیں گے لکویڈیشن پر لکویڈیشن پر آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ہیٹ میم کے کوپشن ملتا ہے اس پہ آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ ایک جو ہے یہ چارٹ اپن ہو جائے گا تھوڑی سی یہ لوڈنگ کرے گا اس سے پہلے کہ ہم اس چیز کو ڈسکس کریں آپ کو اس بار کو سمجھنا ہوگا جو یہ والا بار ہے جس کے یہاں سٹارٹ میں اگر آپ لوگ دیکھو تو زیرو لکھا ہوا ہے اور اگر اس کو یلو کلر ہو جائے گا تو یہاں پہ لکویڈیشن کے جو ہیں زیادہ سے زیادہ چانسز بن گئے ہیں اب یہ چیز میں آپ کو اس چارٹ پہ آکر سمجھاتا ہوں جب پرائس ہوا تھا بٹکوائن کا 26 جولائی کو سکسٹی ایڑ تھاؤزن سکسٹین ڈالر کے اوپر تو یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھو تو اس ایریا میں یہاں پہ جو تھا اگر اکر یہاں پہ پرائس سٹچ ہوتی تو مارکٹ میں لکویڈیشن آنی تھی تو کیا ہوا 68000 ڈالر کے اوپر جیسے ہی پرائس پہنچی تو مارکٹ میں 56 ملین کا لکویڈیشن ہوا اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ آپ یہ یہاں سے بائے میں جا رہا ہے مگر ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے جب مارکٹ میں لکویڈیشن ہونی ہوتی ہے تو یہ یہاں پہ آکر آرڈرز کو پک کرتا ہے اور پھر اس کے ریورس میں آکر ٹریڈ کرنے لگتا ہے جیسے کہ اگر آپ لوگ یہاں پہ بھی دیکھیں اس شکہ بھی آیا ہے جہاں بھی آپ کو یلو لائن نظر آرہی ہے یہاں پہ آ کر اس نے آرڈرز کو پک کیا بہت سے جو یہاں پہ سٹاپ لاؤسز لگے ہوئے تھے ان تمام کو اس نے یہاں سے کھا لیا اور اس نے 56 ملین کا مارکٹ میں لکویڈیشن کر دیا اور جب یہاں پہ یہ لائن ہے اگر پرائس جو ہے 66,669 ڈالر پہ پہ پہنچتا ہے تو مارکٹ میں پھر سے 56 ملین کا لکویڈیشن ہو سکتا ہے مطلب یہ ہے کہ اتنی جو لکویڈیٹی ہے اٹھ کر مارکٹ کے پاس بھی آئے گی اور جب یہ ٹریڈز کلوز ہوں گی تو ٹریڈ کلوز ہونے کے اوپر ہی بائنیس ایک چینج ہوگی یا باقی دوسری ایک چینجز ہوگی ان کے پاس بھی فیسیز آتی ہیں تو اس طریقے سے مارکٹ کو منپلیٹ کیا جاتا ہے اب اگر آپ لوگ بھی یہ جاننا چاہیں کہ کس پرائس پہ آکر لکویڈیشن ہو سکتی ہے اور وہاں سے پرائس ڈمپ ہو سکتی ہے یا پمپ ہو سکتی ہے اور اگر آپ کو تھوڑا سا کرپٹو کا انیلسیز آتا ہے کچھ آپ لوگ ٹریڈنگ سٹریٹیجیز جانتے ہیں تو پھر آپ لوگ یہاں پہ آکر ایک اچھی ٹریٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھو اس ایریا میں تو یہاں پہ یہ چوبیس گھنٹے ہیں آپ اسے یہاں سے بھی چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ بائنیس بی ٹی سی ہے اگر آپ لوگ یہاں سے آئیں بیٹ گیٹ بائی بیٹ اوکی ایک اس بھی جو ہے یہاں سے آ کر اپنی مرضی سے آپ لوگ سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل پہ آتے ہیں تو میں نے آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ ایک ویڈیو بنائی ہے کہ ہمیں یہ کیسے بتا لگتا ہے کہ بائنیس اکشینج نے کوائن بیس نے اوکی ایکس نے یا کچھ بڑے جو وینچر کیپٹلسٹ ہوتے ہیں انہوں نے کن کرپٹوز میں پیسہ ڈالا ہوا ہے اس کے اوپر میں نے یہ والا ویڈیو بنایا ہے یہ ہے اس کا 2.1 کے ویوز ہیں آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل پہ آ کر سیکنڈ میں نے آپ لوگوں کے یہ بھی بتایا ہے کہ ہم یہ کیسے رونتے ہیں کہ کون سے اچھے کرپٹو ویڈ راپس ہیں جو پہ مارکٹ میں آنے والے ہیں مطلب کہ یوٹیوب پر ان کرپٹو ویڈ راپس کو کیسے رونتا ہے اس کے لئے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہویا ہے یہ بھی آ کر آپ ہمارے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کنفیجن ہو آپ کینل نہیں ہمیں کومنٹ کریں سو دیٹ ہمیں آپ کی پرابلوں کا پتہ لگے اور ہم پھر سے آپ کے لئے ایک بیس ویڈیو لے کر آنے کی کوشش کریں اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ہمیں کومنٹ کر کے لازمی بتائیں سو دیٹ ہم آپ کی پسند کا میٹری جلاتے رہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے اجازہ دیجئے بنا کیا رکھیں بہت شکریہ اللہ حافظ